دوستو میں رام دیو آپ سبھی کو سواگت کرتا ہوں نولیج گروہ جی پر جیسا کی آپ سبھی تھمنیل دیکھ رہے ہوئے اچھا سی سی ای ٹی اگزام تو سی ای ٹی اگزام کا راستہ صاف ہو گیا ہے پچاس ہزار پدوں پر ہوگی بھئی نئی برتیا اگزام ڈیٹ آپ کی جلد ہوئی جاری گروپ سی اینڈ گروپ ڈی کی دونوں کی نئی ویکنسی آئے گی کب آئے گی کب رجل ہوگا آپ کا اگزام موقع پوری جان کری آپ کو اس ویڈیو ملنے والی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائچ تک جرور دیکھیں اور چینل پہ اگر آپ پہ لیو آ رہے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور شاہد ایویل کے ایکن کو پرس کریں تاکہ اس چینل سے کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو نوٹیوکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے تو یہ آپ دے سکتے ہوئے سی ایٹی کا راستہ ساپ سبتہ کے اندر بیگیا پیت ہوں گے گروپ سی کے تیس ہزار پد ہریانہ میں پچھلے کپی شمیشن میں چل رہی سیوں پاترتہ پرکشن سی ایٹی کا راستہ ساپ ہو گئے ہیں اور اگست میں یہ ہے پرکشن ہونی سمبھاؤی تھا یعنی اگست میں سمبھاؤی تھا تو بھئی اگست سے اگلے ایک دو مینے میں آپ کی پرکشن ہونے کی پوری پوری چانس ہے ہریانہ کرمچری چین آئیوک سبتہ بھر کے اندر گروپ سی کے لگ بک تیس ہزار پدوں کو بھی گیا پیت کرے گا اور اس کے بعد گروپ ڈی کے پدوں کو بھی گیا پیت کیا جائے گا گروپ سی کے قریب دس ہزار تکنیکی پدہ جس کی جو یوگتہ کا معاملہ تھا تو وہ بھی سلج گیا ٹھیک ہے ککشن دس وی میں دو سال کا جو بعد میں آئی ٹی ایک ڈیپلمہ کیا جاتا ہے تو بہر باروی کے سمک سے مانا جاتا ہے تو پہلے ہی عدیقت آ رہی تھی کہ چالک سمیہ دردن سے دردن بر سے عدیقت پدھ ہیں جن کے لیے ککشن دس ہزار کی یوگتہ ضروری ہے لیکن جو پدھ ہے وہ گروپ سی کے اندر آتے ہیں تو سی ای ٹی کے لیے پہلے ہی تیہ تھا کہ گروپ سی کے لیے باروی اور گروپ ڈی گرے دس ہزار کی پریکش ہوگی اس معاملے کو لے کر اچھا سچی نے ہریانہ سرکار اوپتر لے کر معاملہ جو نردے سے مانگے تھے تو مکشہ سچی کی اور سے سی ای ٹی کا سنسوزید پولیسی آپ سبھی پتہ بھی کل کچھ چینجمنٹ اس میں کیا گیا تھا وہ جاری کر دیا گیا تھا تو اس کے تحت جو اب تقنیقی پدھ ہے تو ان کو بارویں سطر پر ہی پریکشہ دینی ہوگی اور اس پریکشہ کے بعد پردے اس میں قریب پچاس ہزار پردوں کو بھرا جائے گا تین ہزار گروپ سی اور گروپ ڈی کے بھی بیس ہزار پدھ ہوں گے اور گروپ ڈی کے پدھوں کے بعد سے جو بھی اپن کیا جائے گا ان کے لئے سبھی بھاگوں سے ڈاٹا مانگا گیا یعنی گروپ سی کی تو جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ابھی اچھا سی ایک سفتہ کے اندر ڈال دیں گے اور گروپ ڈی کا ہے وہ بھی ابھی تک ڈاٹا آ رہا ہے بیس ہزار کے لگ بھاپتہ یہاں پر رہیں گے بپال سنگھ خطری و چیئرمن کا بیان آئے سی ای ٹی کو لے کر سبھی پرکار کے بعد دور ہو گئی ہیں ہماری تیاری پوری ہیں اور اگست مہا میں اسے جو پرکشہ ہے اس کو آئیت کیا جا سکے گا اور اس سے پہلے ایک سبتہ کے اندر گروپ سی کے تیس ہزار پدھ بھی گیا بھی تھم کر دیں گے اور آگامی پندرہ دنوں تک بیارتی پورٹل پر بن ٹائم ریجسٹریشن کرا سکیں گے بپال سنگھ خطری چیئرمن اچھا سسی تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ تھی وہی یعنی اگست مہا میں پرکشہ ہونے کی سمباؤنے یہاں پر بپال سنگھ خطری جو چیئرمن ہے ان کے دورہ بتائی جا رہی ہے لگ بھگ بھئی آپ کے پچاس ہزار پدھوں پر برتی ہونے کی بات ہے یہاں پر کی جا رہی ہے تیس ہزار گروپ سی اور بیس ہزار گروپ ڈی کے پدھ ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ تھی وہی نیو ویکنسی کیونکہ کافی جو کانڈیڈیٹوں کو بھی انتظار کر رہے ہیں نئی ویکنسی کا تو ان کے لیے ایک بڑی خبر یہ رہے گی کیونکہ نئی برتیاں اب ہے سی ایٹ تھی کے اندر ہوگی بھی اگر کسی بھی کانڈیڈیٹ نے سی ایٹ تھی کا جو فارم ہے وہ فیل نہیں کیا ہے تو وہ بھئی اپنا فارم بڑھ لیں کیونکہ سی ایٹ تھی کے بینا اب برتیاں نہیں ہوگی ایک تیچر کی برتی ہے جو بھئی سی ایٹ تھی کے بینا تیچر کی برتی لی جائے گی کیونکہ اس میں بھئی اسٹیٹ کو لیفائی مانگا جاتا ہے تو اس کا یہ قرآن یہ بھی ہے اور ہریانہ پولیس کی جو برتی ہے وہ بھئی آپ کی سی ایٹ تھی کے اندر بتایا گیا ہے سی ایٹ تھی کے اندر ہریانہ پولیس کی جو برتی ہے وہ لی جائے گی تو اس سے ویڈیو میں تو یہی انفرمیشن تھی جو آپ سبھی کے ساتھ سیئر کرنی تھی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دھنیوار